بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروئنگ انجنگ ڈیزائنگ مل فارمش کے پیادر صاحب ہوں دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ایک لینڈ پلاننگ والا لینڈ دولپرنٹ کا پلان ہے جس کا نے ساری پلانٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور سارا کچھ اس کے اندر روڈز وغیرہ سٹیٹس وغیرہ ساری مارکز ہوئی ہیں تو یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آٹوکائٹ کے اندر اپنے اس پلان کو اپنے کیسے آٹوکائٹ میپ کو اوپن کر کے اس کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو گوگل ارس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ آٹوکائٹ کے اندر ہی لگائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیو لوکیشن والا اپشن ہے اس سے میں نے میپ آف کیا ہوا ہے اس سے میں میپ آن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے پورا میپ ہمارا اس کے نیچے ادر آن ہو جائے گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ساری چیزیں ادر آفیچرز وغیرہ آپ کے پاس ہمیں شو ہو جائیں گے اسی طریقے سے میپ کا ویو وغیرہ آپ دے سکتے ہیں میپ روڈز والا میپ ہے تو آپ روڈز میں والا میپ بھی ادر لگا سکتے ہیں اور اس کو پر اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے لوکیشن وغیرہ کوئی ساری چیزوں کو کوئی بھی پلان آپ اپنا اس طرح کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی لینڈ ایریا کا پلان ہے کوئی آپ کے پاس اپنے گھر کا پلان ہے اسی بھی قسم کا پلان ہے تو اس پلان کو آپ نے کیسے اپنے اس گوگل میپ کے اوپر جو ہمارے پاس آٹوکیٹ کے اندر آٹوکیٹ کو جو میپ ہے اس کے اندر آپ کیسے لگائیں گے اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ تھوڑا سی بات کریں گے اس کے اوپر کیونکہ جب یہ چیزیں ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے فیچرز کی ضرورت پڑھ جاتی بعض اوقات گوگل میپ کی سکسٹین یا اس سے ابب جتنے بھی برجن ہے اس کے اندر یہ جیو لکیشن والا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے یہ ایڈیٹ لوکیشن والا ان سیٹ کے در آتے ہیں یہ سیٹ لوکیشن والا آپشن ہے اس کو آپ کیسے سیٹ کر کے اور اس کو اپنے پورے میپ کو اپنے پورے پلان کو آپ آٹوکیٹ میپ کے اوپر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بلکل شروع سے بنائیں گے اس کو تو ایڈیسٹ کریں گے اس کو یسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ میرے پاس پوری اس کو لوکیشن ایڈیسٹ ریموو ہوگی اور پورا اس کا جو پیچھے میپ بانا باتا ہے سارا ایڈ سے ختم ہوگیا تو آٹوکیٹ کے اوپر میپ کو آن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ایڈیسٹ آٹوکیٹ کے اندر آپ کا سائن این ہونا بہت ضروری ہے اس کا سمپل سا پراسس ہوتا ہے جس طرح آپ باقی ایپس کے اوپر آپ نے اپنا سائن ان کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر اپنا آٹو کیٹ کے اوپر بھی اپنا سائن ان کیا ہونا تو یہ دیکھیں میرا یہ کیسر ملک کے نام سے اس کا سائن ان ہوا ہوا ہے آپ ادھر سے اس کو اسی طریقے سے اس کا چھوٹا سا پراسس ہے گا آپ ادھر اپنا میل ایڈرس بنا کے اور اس کو ادھر سے سائن ان کر لیجئے تو یہ آپ سائن ان کریں گے تو یہ آٹو کیٹ کا جو فیچر ہوئے گا میپ والا وہ آپ کے سامنے ادھر رن کرے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلان ادھر بنا ہوا ہے تو اس کے اندر مختلف لیکوشنز کے اوپر اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نہیں لگے ہوئے تو آپ خود اس کے لگا لیں عمومن یہ سارا کوارڈنیٹڈ پلان ہوتا ہے ہمارے پاس سارا اس کو پر لیوٹس وغیرہ سارے یوز ہوتی ہیں تو اگر میں سینٹر کو پر آ جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر کو پر اس کی اسٹنگ اور نارتھنگ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے تو آپ نے ان اس پلان کو اپنے یہ کوارڈنیٹڈ آپ کی یوٹی ایم کوارڈنیٹس ہوتے ہیں ہمارے ان کو آپ نے لنگیٹیوڈ لیٹسٹوڈ کو اوپر کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ گوگل اوپر بھی جا سکتے ہیں اور گوگل آرث کو پر بھی اس کو کر سکتے ہیں تو ہم ادھر سے اس کو گوگل آرث کو پر کریں گے آپ سمپل سا میتھڈ ہوتا ہے آپ نے اس کنٹرول لے کر کے یہ کوارڈنیٹس کو ادھر سے میں کاپی کر لیتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد ادھر سے اوپن کرتا ہوں یہ گوگل آرث پرو بہت سٹال ہوا ہوا ہے ادھر سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں کے سامنے تو یہ گوگل آرث ادھر سے میرے پاس اوپن ہو جائے گا ادھر آپ نے سب سے پہلے اوپر آنا ہے اور اپنے پروجیکٹ کی لوکیشن دے دینا ہے میرا پروجیکٹ ادھر لاہور کے اندر ہے تو میں نے اس کی سب سے پہلےnight اس کی لوکیشن دے سے میں نے آپ کا جو بھی کنٹری ہے آپ کا جو بھی سیٹی ہے آب کا جس کے اندر یہ آپ کا پوجیکٹ یہ موجود ہے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کو پھرایا ہے ادھر اور ادھر آپشن کو اوپر آ جانا ہے ادھر یہ ڈیسی میل آپ persone delta ہوجی ہے آپ نے اے وای ہوا یا اکا تھا تیر اوپر آپ ان اس کی selection کر دینی اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کرنا ہے اور اس کی آپ نے okay کر دیلے. Okay کریں گے تو یہ ہما رو پاس utm کے 먹ہ جائے گا آپ نے tu Flug place mark کے صور پر آ جانا ہے ایڈpe place mark کو آپ نے چلک کرنا ہے تو یہ آپ کا button ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہے کہ یہ ہمارا move کر رہا ہے ادھر یہ عیکم اسٹنگ اور nurturing آ گی یہ پہلے ہمارا پاس ادھر latitude اور latitude ادھر آپ نے right klik کرنا ہے اور data paste کردینا ہے یہ ہمارے استعمerer likes ہمارے آپ ادھر سے لے سکتے ہیں جو جو انسا پوائنٹ آپ کا پاس پرمنٹ پوائنٹ ہے تو میں اس پوائنٹ کی لے رہا ہوں آپ نے یہ پوائنٹ ادھر لے لینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے کہ اسٹنگ کی ویلیو ہے آپ نے اسٹنگ کی ویلیو کو ادھر سے کپی کرنا ہے اور ادھر سے آنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو پیسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے نرسنگ کی ویلیو کو ادھر سے آپ نے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد یہ نرسنگ کی ویلیو کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے ریپلیس کر دینا ہے کنٹرول بھی اور ادھر سے آپ پیسٹ بھی کر سکتے بھی ہوگے اوپر آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ ادھر سے پوائنٹ دے سکتے ہیں اپنے پورجیکٹ کا کوئی بھی نام اس کا دے سکتے ہیں پورجیکٹ جو میں ادھر لکھتا ہوں ادھر سے بات آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنگا تو یہ پوائنٹ آپ دیکھیں گے ادھر سے مرپاس ادھر out ہو گیا تو یہ مرپاس جہ در یہ پورجیکٹ کے نام سے ہم نے بنایا تھا تو یہ آگیا یہ سیڈی کو پر آپ کے پاس آ جائے گا آپ double click کر کے ادھر سے اس پوائنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ آپ کا پاس اいدھر پورا واضح ہو جائے گا تو یہ مرپاس ادھر یہ پوائنٹ آ رہا ہے سارا تو یہ مرپاس verändert جو پوائنٹ آ رہا ہے یہ اس جگہ پوائنٹ ہے یہ مرپاس پوائنٹ ایگزیکٹ اس جگہ کا ہے ابھی ہم نے اس کا Laboratory Hierdooro Lên لے دینا. اوکی کرنے کے بعد آپ نے اس پورجیکٹ والے جو پن ہے ہماری اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اور درستہ رائٹ کلک کرنا اور اس کی پرپورٹی کو پر آ جانا ہے. تو ابھی آپ اوپر دیکھیں گے کہ ماپس اس کا لیٹیچوڈ اور لانگیچوڈ آ گیا ہے. نیچے ماپس اس ٹرینگ نارسنگ تھی پوائنٹ ہم نے اپنی جگہ کو پر لگایا ہے. تو آپ نے درستہ اس پوائنٹ کو درستہ پیسٹ کر لینا ہے. اوہر نیچے اسی طریقے سے ادھر آ جانا ہے. ایدھر میں اس کا نشانww کہ ختم کر دینا ہے. اس کے بعد دوبارہ لانگیچوڈ والی ویلیو کو آپ نے درستہ کپری کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر کؤومہ لگانا ہے اور کؤومہ لگانے کے بعد اس کو پیسٹ کر دینا ہے. massage کرنے کے بعد اگری کا سائن آپ نے's ختم کر دینا اور اسکے پیچ میں پیسٹ حتم کر دینا ہے. ہمارا گیا ہے. آپ نے اس کو درستہ سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے کپی거나 کر کے اس کو آورکیں کائد دینا ہے. َگل آرç کے پر ابھی ہمارا کام ادھر سے ختم ہو گیا ہے ابھی ہم نے آرٹو کاٹ کے اوپر اس کی ورکنڈ کر لیئے. اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا ہے اپنے سائین این ادھر سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیکنڈ وای اوپشن اوپر آپ نے آنا ہے. یہ سیکنڈ وای اوپشن ہے انسٹ ادھر آپ کا پاس سیٹ لوکیشن والا اوپشن ادھر آ رہا ہوگا میپ کا نشان نشان صاحب نے آپ کے کچھ ہوئے تھا آپ نے اس کو دسے کلک کرنا ہے from map کے اوپر آپ نے دسے آ جانا ہے فائل ہے نیچے option اوپر map ہے تو آپ نے دسے map کے اوپر آنا ہے تو یہ آپ کو سامنے پورا اس کا map ادھر open ہو جائے گا سارا کچھ اس طریقے سے آ جائے گا تو آپ نے ادھر سے یہ جو longitude latitude ہم نے اس point کے copy کیے تھے اس کو بنایا تھا اس کا اس کو ہم نے دسے copy کر لیا تھا آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد اپنے AutoCAD کے map کے اوپر آنا ہے اور دس سچ بارچ کے اندر آ کے آپ نے دسے paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے دسے انٹر کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے تو یہ point آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس one number point آ رہا ہے وہی جو point اوپر میں نے ہمارے پاس اس کی value دیئے تو یہی value اس کو پر آ رہی ہے تو آپ نے دسے drop pin drop marker ہے ادھر آج اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر marker آپ نے اپنا drop کر دینا ہے drop کرنے کے بعد آپ نے دس نیچے سے اس کو next press کرنا ہے next کریں گے تو یہ graph location set coordinate system آ جائے گا second page یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ اپنا zone select کرنا ہے یہ zone آپ نے ادھر سے کیسے select کرنا ہے ہمارے پاس جو zone جا رہا ہوتا ہے وہ و جی ایس اور یہ سیمیٹی ٹو بھی 43 این تو یہ آپ نے ادھر سے select کرنا ہے آپ ادھر google map کو پر میں نے آپ اٹھتایا تھا تو کہ ادھر ہمارے پاس جب zone آ رہا تھا ادھر ہمارے پاس اس locations کو پر تو وہ ہمارے پاس zone ادھر سے 43 کا آ رہا تھا تو آپ ادھر تو ہم نے پر اس کا نام چینل کر دیا ہے تو آپ اسی طریقے سے ادھر سے اس کا zone وزارہ چیک کر سکتے ہیں یا آپ نے google کے اوپر جا کے ادھر سے اور ادھر سے اس کا zone چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کا مہارے پاس جو zone چیک کا پاکستان انڈیا کا وہ سیمیٹی ٹو بھی چیار رہا ہوتا ہے یو ٹی ایم 43 این تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اپنا zone check set کر لینا ہے اس کے بعد ادھر سے اپنی جو set کرنا میرے پاس اسلام آباد کہ اچھی کا ہے تو آپ نے میں نے اس کو اس select کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو اسے نیکسٹ کر دینے نیکسٹ کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس اس کے جو نیچے آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں جیو گراپ location جو ہے نا آ رہی ہے آپ کے پاس set location یہ ہے zero کاما zero 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 تو ہم نے جو coordinate ادھر گوگل ارثیو پر دیا تھا وہی coordinate ہم نے ادھر سے اس کو choose کرنا ہے یہ یہ coordinate آ رہا ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد اس کا نارس use کرنا ہے نارس آپ کیسے کریں گے نارس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر پاس نارس اوپر والی سیڈ کو پر آ رہا ہوتا ہے جو بھی نارس ہوتا ہے ادھر تو آپ نے اپنے کی بیٹ کی مدد سے اپنا یہ جو snap آپ نے پلس کر کے اپنی land کو state کر دینا ہے state کرنا اور اپنے project سے تھوڑا سا باہر آنا ہے تاکہ ادھر آپ کا snap بغیرہ کے ساتھ وہ کوئی اور point نہ select کر سکے تو آپ نے ادھر اوپر آنے کے بعد بالکل state آپ نے اس کو select کر دینا ہے set کریں گے تو یہ آپ کا map ادھر open ہو جائے گے کیونکہ میں نے اس اس plan کو پر میں پاس map پہلے سے on تھا تو اس لیے فوراں یہ ادھر draw ہو گیا ہے آپ کے پاس یہ تھوڑا سا time لگایا گا آپ اس کا wait call لینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری location ہم نے ادھر اس کے اندھر set کی تھی اس کے ساتھ سے ہمارا پورا نیچے plan وغیرہ ادھر adjust ہو گیا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ادھر اپنے project کے اوپر آپ نے latitude latitude اس کے معلوم کرنے یہ معلوم آپ نے کیسے کرنے اس کا پورا طریقہ میں نے بتایا لگانے کے بعد آپ ادھر سے just اس کو پر location کو پر آنے کے بعد آپ نے select کرنا ہے تو آپ کا پورا پلان ادھر show ہو جائے گا ادھر اسی طریقے سے یہ map area آ رہا ہے آپ ادھر سے map roads کو پر select کرتے ہیں تو یہ آپ کا map roads وغیرہ select ہو جائے گا سارا اس کے اندر جو جو سے features وغیرہ آپ دیکھیں گے وہ آپ کو تھوڑا سا wait کرنے کے بعد آپ کے آپ پاس آ جائیں گے اسی طریقے سے map hybrid آپ اس کو select کریں گے تو یہ آپ پاس اس کی location آ جائے گی اور نیچے map off ہے. off کریں گے تو آپ کا map جیسے off ہو جائے گا. آن کریں گے تو یہ map جیسے آن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس کی جو pictures وغیرہ لینی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ capture area ہمارے پاس آ رہا ہے. capture area اور compute area. تو آپ آپ نے جیسے capture area کو select کرنا ہے اور جتنا area آپ ادھے سے رکھنا چاہتے ہیں map کا وہ اتنا آپ select کر کے اور اس کو ادھر okay کر دیں اور okay کرنے کے بعد آپ ادھے سے map کو off کر دیں گے. تو یہ آپ کے پاس جیسے جو سا ابھی آپ نے boundary select کی ہوگی وہ آپ کے پاس map رہ جائے گا اور باقی سارا جیسے out ہو جائے گا. آپ اسی طریقے سے کوئی بھی اس کی image کو آپ ادھے سے select کر سکتے ہیں. map کو on کر کے اور جیسے جو جو سا ابھی آپ اس کا capture view آپ اس کا select کرنا چاہیں گے. وہ آپ ادھے سے دوبارہ select کر سکتے ہیں. کسی بھی point کا ادھے سے آپ اس portion کو اگر suppose کرنا چاہتے ہیں. آپ اس portion کو اوپر بھی کر سکتے ہیں. ادھے سے آپ نے اس کو پرانے والے capture کو آپ نے ختم کر دینا ہے. erase کر دینا select کر سیمپل سا method ہے. اس کے بعد آپ نے capture area کو پر آنا ہے اور یہ والا اگر area آپ کرنا چاہتے ہیں. capture تو آپ اتنا area capture کر سکتے ہیں اور ادھے سے آپ آکے map کو off کر دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پاس صرف اتنا ہی area آیا ہے جتنا area آپ نے ادھے سے capture کیا تھا. تو آپ اس کے اندر auto guide کے اندر بہت آسان ہے. آپ کو اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی آپ کو گوگل earth کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ادھر لگائیں گے اس کی image کو لے کے آپ نے ادھر adjust کرنا ہے. آپ نے adjust اس کے longitude latitude اگر آپ کے project کے ہیں پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ direct اس کا دیکھے اور اس اس کی location کو select کر کے بنا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے اس کو لگائیں گے. تیسرا ہمارے پاس map ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس کے coordinate genuine نہیں ہوتے. اس کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں. ادھر سے اس کو میں map کو ادھر سے just off کروں گا. ادھر سے باقی process آپ کا وہی ہوئے گا. تو میں اس کو ادھر سے block کی شکل میں بنا لیتا ہوں. ادھر سے اسی طرح block کی شکل میں میں اس کو بنا دوں گا ادھر. same to same. اس کو block بنانے کے بعد اوکے کرتا ہوں. ادھر سے میں اس کو move کر دیتا ہوں. کسی جگہ کو پر بھی رہ دیتا ہوں. ادھر اپنے project کے اوپر ادھر set کر کے. یہ map as image اس کی آ رہی تھی. ادھر سے میں اس کو select کر کے اور یہ ختم کر دیتا ہوں. تاکہ تھوڑا سا میں واضح سمجھ آ جائے. تو جب آپ mark کریں گے point اپنا longitude latitude تو وہ آپ کا اس جگہ کو پر آئے گا. یہ آپ red color کا نشان دیکھ رہے ہیں. آپ نے ادھر سے land کی command لے لینے نہیں ہے. land آپ ادھر لگا سکتے ہیں. اور ادھر سے آپ نے جون سے بھی جو آپ کو پاس ادھر اس map کے اوپر جون سے بھی آپ کو پاس clear location ہوئے گی. Auto guide کے اوپر سے بھی آپ دے سکتے ہیں. اور ادھر سے بھی آپ اپنے google map کے اوپر سے بھی آپ اس کی location جیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا project کس location کے اوپر ہے. ادھر سے آپ نے اس project کے اوپر main جو چیز آئی ہوئی اس کا اپنے point ادھر سے لے لینا ہے اور point لینے کے بعد آپ نے اس کو ادھر move کر دینا ہے اس point کے اوپر. یہ تھوڑا سا رسکی سے کام ہو جاتا ہے تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے presentation یا بات سے کسی چیز کے لیے اگر اس کو آپ نے بنانا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد اب اپنے جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو original coordinates کے اوپر ادھر سے اس کو move کر سکتے ہیں ادھر جو ادھر سا point ہم نے لگا ہے تو یہ point آپ کا project اس طرح بھی ادھر سے آپ کا لگ جائے گا اس کے مطالق میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر اس کے پوری details بتا دوں گا اس کے ذریعے آپ اپنے local coordinates کو بھی original coordinates کے اندر convert کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو یہ ویڈیو میری ادھر تقریح تھی کہ میں نے آپ کو بتانا ہوں تھا کہ آپ اس کے اندر کس طرح اپنے plan کو لگا سکتے ہیں کوئی project ہے آپ کو پاس کوئی road کا کام ہے کوئی plaza کا کام ہے کافی جگہ اوپر ہمیں اس کی information دینی ہوتی ہے یا ہمیں presentation دینی ہوتی ہے یہ ہمیں خود ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں جس ٹیم میں design کر رہا ہوں کوئی plotting ہو جارہا کو تو میں اپنے plan کو اس کو پر لازمی لگا کے چیک کرتا ہوں topographical plan کو بھی میں اس کو پر لگا داتا ہوں اور لگانے کے بعد ادھر سے آپ اس کے features وغیرہ کو بھی چیک کر سکتے ہیں لیدھر آپ کو ڈاؤٹ آتا ہے آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کر لینا ہے میری ویڈیو کا اپنے like ضرور کرنا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ